موسیقی موسیقی این الحمدللہ این الحمدللہ نمدہو نستئنہو نستکفر ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومئی سیاتی عمالنا مئی حدی اللہ فلا مزللہ مزلل فلا حادی اللہ وعشدو اللہ الہ الا اللہ خوادہو لا شریک اللہ وعشدو انہ محمدن عبدہو رسولہو بعد تمام طرح کی تعریفیں ہیں اس اللہ عد وزل کے لئے لائق وزبہ ہے جو تمام جہان کو بنانے والا اس کو پالنے والا ہے درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آجرین جمعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے چاہے وہ دنیا میں ہو اور اگر ایمان والا ہے تو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یا ایک سٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کے ایکزام میں اسکول میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کوئی کالیج میں کامیاب ہونا چاہتا ہے یعنی ہر شخص ایک کامیابی چاہتا ہے لیکن کامیابی کے لئے جرور ہی ہے کہ ایک منجل ہو تو اس کی طرف ہو جائے تاکہ اس منجل کو پالے تو وہ کامیاب ہو جائے تو منجل تک پہنچنا جروری ہے کسی بھی کامیابی کے لیے کہ وہ منجل تک پہنچے اگر بیچ میں بھٹک گیا اس راستے سے جو اس کی منجل ہے تو پھر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو کامیابی کے لیے جروری ہے کہ وہ منجل کو پائے اور اس منجل کو پانے کے لیے اس کامیابی کے لیے دو شرطیں جروری ہیں وہ شرطیں یہ ہیں کہ اس چیز کا اس کو شوک ہونا چاہیے تمنہ ہونی چاہیے اچھائے ہونی چاہیے اس چیز کو پانے کی نہیں تو پھر وہ اگر اس کے پاس میں شوک نہیں ہے اس چیز کا تو پھر وہ کامیابی نہیں پاسکتا اور تو شوک جروری ہے دوسری یہ چیزیں کہ راستے میں جو رکاوٹے آئیں گے اس کو پار کرنے کا پورا ارادہ اور اس کا اجم ہو کہ بس یہ منجل مجھے پانا ہے یہ کامیابی پانا ہے تو راستے میں جو بھی رکاوٹے آئیں تو میرا ارادہ پکتا ہے میں اس سے رکوں گا نہیں میں اس کو پار کر لوں گا تو وہ آدمی کامیاب ہو سکتا ہے کامیابی کے لیے یہ جروری ہے اور کامیابی کے لیے جروری ہے کہ منجل کی طرف چلے اس کے لیے چلنا بھی جروری ہے صرف گھر میں بیٹے بیٹے آدمی سوچے میں کامیاب ہو جاؤں تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے اس کو چلنا جروری ہے نہیں تو پھر منجل اس کو نہیں ملے گی کیونکہ جس سے محبت ایک انسان کرتا ہے جسے معشوق ہوتا ہے تو وہ اپنی محبوبہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کانٹے گڑے اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کو جھیل جاتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کیوں کیونکہ اس کو شوک ہے اور اگر وہ چھوڑ دے گا تو پھر وہ بٹک جائے گا اس کو منجل کو نہیں پاسکتا ہے تو ارادہ ہو تو رکاوٹے بھی آتی ہیں تو وہ اس کو پار کر کر منجل تک پہنچ جاتا ہے تو کامیاب ہونا ہر آدمی چاہتا ہے لیکن دین میں کامیاب ہی اور جو قرآن سے اللہ نے ہم کو بتائی وہ کامیاب ہی کیا ہے جو اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پیتالیس میں اللہ نے فرمایا وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا سبر اور نماز سے مدد لیا کرو مدد ملے گی نماز کے ساتھ لیکن وہ نماز کیسی ہونی چاہیے سبر کے ساتھ تو وہ دونوں چیز ساتھ میں ہونی چاہیے تو پھر یہ تو شوک ہونا چاہیے سلات کا یعنی سلات کیا ہے شوک ہے اور شوک کیا ہے یہ رب سے ملنے کا شوک کہ رب سے ملنے کا جب شوک ہوگا تو پھر کامیاب ہی ملے گی اور سبر نام ہے ارادے کا اجم کا جو بڑھتے جانا ہے رکاوٹوں کے بعد میں تو وہ سبر ہے تو دونوں اگر ہم دونوں پر ہم چلیں گے تو پھر وہ منجل ہم کو مل جائے گی لیکن اس سے پہلے کہ قرآن نے کچھ امتحان بتائیں کہ وہ امتحان ضروری ہے کہ اس امتحان کو پار کرنا پڑے گا وہ پرچے وہ پریقشہ وہ امتحان ہے اس کا پیپر ہے راستے میں وہ پیپر تم کو دینا پڑے گا تو تم اس منجل کو پا سکتے ہو تو پہلے تو یہ کہا کہ کہ مرنے سے اور موت سے جو ہے اس سے درنا مت اس سے تم درنا مت بقرہ سو نمبر دو آیت نمبر ایک سو تریپن میں فرماتا ہے کہ موسیبت کے وقت صبر اور نماز کے جریعے سے مدد مانگو اور صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہے پھر یہاں فرمایا اس کی آیت نمبر ایک سو چوپن کے اندر کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مر جائے انہیں تم ہرگیج مردہ مت کہو ان کو یہ مت کہو کہنا بھی مت کہ یہ مردہ ہیں کیوں مت کہنا کہ بل آیا ہو ولیکن اللہ تشورون کہ جو وہ جندہ ہے وہ تم کو شعور نہیں وہ جندہ ہے وہ تم کو شعور نہیں ہے تو تم اس کو مردہ سمجھنا مت کیونکہ اللہ کے راہ میں قتل ہوئے ہیں ان کو سمجھنا مت کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وہ شہید ہوئے اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے تو وہ جندہ ہیں اللہ کے نزدی تو ان کو مردہ کہنا مت لیکن یہ یجید ہے تو یجید ہمیشہ سے مردہ ہے وہ جندہ تھا تب بھی مردہ تھا وہ جندہ تھا تب بھی مردہ تھا اور ہمیشہ کے لئے وہ مردہ ہے لیکن یہ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ کے راہ میں یہ قتل ہوئے ہیں تو ان کو تم مردہ مت کہنا تو جو لوگ یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ یجید کو رضی اللہ یا رحمت اللہ علیہ لگاتے بھی ہیں وہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کسی خاص ایک مقصد کے تحت اس کے تحت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ دلیل ہی کافی ہے ان کے لئے کہ وہ صرف ثابت کرتے ہیں حالانکہ کوئی لینا دینا ان کا نہیں ہے کیونکہ ان کے وہ اپنی اولادوں کا نام کبھی بھی یجید نہیں رکھتے تو اس سے معلوم پڑ جاتا ہے کسی بے وجہ کی ان کو رحمت اللہ علیہ لگانا ہے یا پھر رضی اللہ ان کے کہنا ہے بے وجہ کا ہے تو اللہ کی راہ میں جو قتل ہوئے حضرت حسین قتل ہوئے تو وہ جندہ ہیں کیوں قتل ہوئے اور کیوں جندہ ہیں کیونکہ ان کے نظر منجل پڑ تھی ان کو جو پانا تھا اس کو شوخ تھا اس لئے انہوں نے شہادت کا جام پیا تو اس کے بعد ہم کو بتایا کہ امتحان آئیں گے اور مرنے اور جینے کا تصور تمہارا تم صحیح کرو امتحان تو آنا ہے دنیا کے اندر اس کا تصور تم صحیح کرو اور قرآن نے تو ایک کہا کہ جندہ بہت کم لوگ ہیں بلکہ بھیڑ کی بھیڑ جو قرآن میں بتایا گیا وہ لے سب مردہ ہے جو بھیڑ تم دیکھ رہے ہو ساری مردہ ہیں جندہ کوئی نہیں ہے جندہ ہے تمہاری نظر کہ تم کو لگ رہا ہے چل پھر رہے ہیں لیکن اصل میں سب مردہ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں وہ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے کہا کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر جو کہا جندہ اس کو کہا جو اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے وہ جندہ ہے اور جو اللہ کی راہ سے بٹکا ہوا ہے وہ مردہ ہے وہ جندہ نہیں ہے جو اسلام کی جدو جہت میں قرآن کے لیے اللہ نے جو بتایا اس کی جدو جہت میں لگا ہوا ہے چاہے وہ عبادت کے مقصد ہو یا چاہے لوگوں تک پیغام پوچھانے کا مقصد ہو اس میں لگا تو وہ جندہ ہے اس کے علاوہ پھر اگر وہ ہے اور دنیا میں کتنا ہی کامیاب ہے تو وہ مردہ ہے پھر اللہ کے نظر وہ جندہ نہیں ہے تو قرآن نے یہ کہا تو یہ تصور ٹھیک کرو پہلے کہ مردہ کو منجل نہیں ملتی کیوں کیونکہ مردہ چلتا ہی نہیں تو اس کو منجل نہیں ملتی تو جندہ بھی ہے اور اگر وہ دین کی راہ میں نہیں ہے تو مردہ ہی ہے پھر اس کے لئے کوئی منجل نہیں منجل اسی کے لئے ہے جو اللہ کی راہ میں چلتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو جندگی اور موت کا تصور کو ٹھیک کرو پھر امتیان آئیں گے اور پھر وہ امتیان تم کو دینا جروری ہے اور وہ امتیان آنا ہی ہے اور وہ پانچ پیپر جو ہم کو قرآن نے بتایا ہے ایک آیت کے اندر یہ پانچ پیپر تمہارے پاس میں آئیں گے تو اس سے تم کو گھبرانا نہیں ہے اگر تم اس سے گھبرانا گئے اور پیپر نہیں دیا تھا تو اس رستے سے بھٹک جاؤ گے پھر تم کو منجل نہیں ملے گی تو چلنا ہے اور امتیان وہ منجل وہ کیا فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ امتیان دینا ہے یہ امتیان ہم تم سے لیں گے یہ پیپر تم کو دینا ہے اور اگر منجل پانا ہے تو اس کی ویشے کیا ہے کیا سبجیکٹ ہے تم کو جو پانچ پیپر دینا ہے وہ پیپر جو ہے پانچ ویشے ہوئے کہ منل خوفی ہم تمہیں ڈر سے آجمائیں گے امتیان لیں گے تمہارا خوف سے امتیان لیں گے کہ وہ خوف ہے ولا جوئی اور بھوک سے تمہارا امتیان لیں گے وہ پیپر آئے گا تمہارے اندر جندگی کے اندر کہ بھوک سے ہم تمہارا امتیان لیں گے وال کسی میں منل اموال اور مالوں کے نقصان سم تم کو آجمائیں گے یہ بھی پیپر ہوگا تمہارا کہ مالو کی کمی سے تم کو آجمائیں گے والا نفوسی اور جانوں کے نقصان سے بھی آجمائیں گے والا سمرات اور فلو کی کمی سے بھی آجمائیں گے یعنی یہ پانچ امتحان ہیں اور اس کے بیچ میں اگر تم رک گئے پیپر کو پاس نہیں کہتا تو منجل نہیں پاسکتے ہو منجل نہیں پائیں گے تو کامیابی نہیں ملے تو یہ کامیابی کے جرور یہ خوف کہا کہ ہر چیز ڈر کس بات کا ہے انسان کو اگر اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ چھاپا پڑ جائے گا تو اس سے ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ آدمی کس طرح کا چھاپے سے کیوں ڈر رہا ہے اس کے گھر میں کیا کیا ہے اس لئے ڈر رہا ہے چھاپے سے تو اس کا کریکٹر ہم کو معلوم پڑ جائے گا چھاپے سے ڈرتا کیوں ہے کیوں کہ اس لئے چھاپے سے ڈرتا ہے تو ڈر رہا ہے تو خوف کیا ہے ایک آدمی کو خوف ہے کہ کوئی مجھے مار نہ دے خود کی جان کی فکر ہے یعنی خودگرج آدمی ہے دوسرا کی کوئی فکر نہیں اس کو خود کی جان کی فکر ہے خودگرج ہے تو اس کا کریکٹر اس سے معلوم پڑتا ہے تو خود کی جان کا ڈر ہے امت نہ مر جائے یہ اچھا ڈر ہے یہ اچھا خوف ہے کیونکہ اس کو سب کی فکر ہے پوری امت کی کہ یہ ختم نہ ہو جائے یہ ڈیسیبل نہ ہو جائے یہ کام کرنا بند نہ کر دے عبادت کرنا اب نہ بند کر دے تو یہ اچھا ڈر ہے یہ اچھا خوف لیکن وہ خودگرجی والا خوف ہے خود کا ڈر ہے تو یہ اس سے معلوم ہو جائتا ہے کریکٹر کہ یہ کس چیز سے ڈر رہا ہے تو یہ پاس ہوگا کے نہیں یہ کامیاب ہوگا کے نہیں اس سے ہم کو معلوم پڑ جائے گا کس دیر کے تو ہمارا خوف کون سا ہے اور ہم کس چیز سے بے پروہ ہو جائے تو اپنے آپ کام کو جو ہے تسکیہ کرنا ہے دوسری چیز بھوک کہ بھوک کا امتحان تو کس طرح اب بھوک کسی بھوک کائے کی ہوتی ہے کھانے کی بھوک تو نہیں ہوتی ہے بھوک بہت طرح کی ہوتی ہے کھانے کی بھوک تو جانور کو بھی لگتی ہے تمام مخلوق کو لگتی ہے لیکن بھوک سب طرح کی ہوتی ہے عجت کی بھوک کسی کو شہرت کی بھوک ہے کسی کو دولت کی بھوک ہے کسی کو مال کی بھوک ہے تو ہر طرح کی بھوک ہوتی اور سب طرح کی بھوک لگتی ہے اور ایک جو ہے کسی کو طاقت کی کسی کو عودے کی بھوک ہے کہ عودہ ملنا چاہیے اس کی اس کو بھوک ہے لیکن ایک بھوک ہوتی ہے شہادت کی بھوک کہ وہ بھوک کسی کو ہے کہ شہادت مل جائے تو وہ بھوک اصل بھوک ہے کہ شہادت کی بھوک اس کے اندر ہو کہ اللہ کی راہ میں اسی طرح مر جائے کہ وہ اس کو شہادت مل جائے تو یہ شہادت کی بھوک ہے تو یہ کامیابی کا پیپر ہے اس کا اگر اس کو عجت کی شہرت کی طاقت کی پاور کی اقتدار کی عہدے کی بھوک ہے تو پھر وہ ناکامی آتے اصل بھوک جو شہادت کی بھوک ہے وہ جو قرآن نے بتایا کہ ہم تم کو آجمائیں گے تو بھوک کس طرح کی ہے جو پہلے والی بھوک ہے یا یہ شہادت کی بھوک ہے تو شہادت کی بھوک ہے اگر تو پاس سے نہیں تو پھر وہ فیل ہے پھر وہ فیل ہو جاتا ہے وہ پاس نہیں تو شہادت کی بھوک یہ منجل پر لے جائے گی اللہ نے یہاں کہا بھی سورہ حضاب سو نمبر تیتیس آیت نمبر تیس میں اللہ نے فرمایا ان میں سے باج نے اپنا عہد پورا کر چکے ہیں اور باج اس کے انتجار میں ہیں کس کے انتجار میں ہیں کس تو یہ شہادت کا جان پی کر پاس کر چکے اس کامیاب انتہام کو اور پہنچ گئے اپنے رب کے پاس وہ کچھ انتجار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب شہادت آئے اللہ کی طرف سے اور ہم اس کے اندر شہید ہو جائیں تو یہ لوگ کامیاب ہیں اور جو پیپر تیسرا ہے وہ کیا ہے وہ مال کا نقصان اب اس میں قرآن نے بہت ساری نینمائی کی ہماری اور اس میں بھی کہا کہ تم اس کا تصور بھی ٹھیک کرو مال کا کہ مال کا کیا فلسفہ ہے کہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ مال رکھا ہے چوری نہ ہو جائے ڈاکہ نہ ڈل جائے کوئی لوٹ کر نہ لے جائے چھاپا نہ پڑ جائے تو ہر طرح کے ڈر ہے مال کے تعلق سے اللہ نے یہاں فرمایا کہ مال سے محبت انسان اتنی کرتا ہے اتنی کرتا ہے کہ وہ دیکھتا بھی نہیں کہ مال کس کا ہے کیا ہے اللہ نے سور فضر سور نمبر آیت نمبر انیس میں فرمایا وَتَقُنَّا أَلْتُرَاشَ اَقْلًا لَمَّا کہ مرنے والے کا ترقہ بھی سمیٹ کر یہ لوگ کھا جاتے ہیں یعنی کس کا ترقہ کھا جاتے ہیں کہ بہنوں کا بھی کھا جاتے ہیں اس کو بھی نہیں دیتے ہیں اور اکثر لوگ کھا جاتے ہیں بہنوں کو کون دیتا ہے کیا کوئی دیا کسی نے تم کو چاہیے تھی معاشرے کے اندر جات کے اندر برادری کے اندر تم نے تمہاری عجت کے لیے کھلایا لیکن تم نے بہن کا دیا کیا تو وہ بھی سمیٹ کر کھا جاتے ہیں بھائیوں کا کھا جاتے ہیں یتیم کا کھا جاتے ہیں اور پھر آگے فرمایا ہے وَتُحِبُنَلْ مَالَ حُبَّنْ جَمَّا والمال اکھٹا کرنے میں اتنی محبت ان کی بڑھ گئی کہ بس اکھٹا کیے جا رہے ہیں اتنا اکھٹا کیے جا رہے ہیں بھائی اکھٹا وہاں تک کیا گریبی سے نکل گیا آدمی کہ بھائی یہ گریبی نہیں بچی اس کے پاس اب اس سے پار نکل گیا اچھا کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے اچھا پیتا ہے اچھے گھر میں رہتا ہے اچھی گاڑی ہے اب وہ اور کیا چاہیے اس کو اس کے بعد بھی جمع کر رہا پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کو جمع کر رہا کیونکہ جمع کی تو کوئی حد ہی نہیں جمع کی حد ہوئی ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کہ ایک آدمی نہیں کہے دیا میں نے اتنا جمع کر لیا کہ کارون کے پاس اس نے کہے دیا تھا کہ ہاں بس بہت ختم ہو گیا اب نہیں کیا بل گیٹس نے کہے دیا کہ امبانی نے کہے دیا کہ بہت ہو گیا چھوڑ دو تو جمع کی کوئی حد نہیں ہے دنیا کے اندر جمع کرتا جاتا ہے اور یہ سب جمع کرتا ہے تو پیپر پر رہتا اس کے کام کا بھی نہیں رہتا اتنا ہو گیا اس کے بعد وہ کھا نہیں سکتا کہ نوٹ کھائے گا وہ پیپر میں رہتا ہے اس کی ڈائری میں بڑھتا رہتا ہے وہاں سے انگ بڑھتے جاتے ہیں اس کے پاس وہ سب پیپروں میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بڑھ رہا اور بڑھ کی بڑھانے کے جہے اور بڑھنا وہ سمجھتا ہے کہ ایسے بڑھ رہا ہے وہ بڑھانے کے طریقے لوگ کہتے کہ بیٹے بیٹے بڑھ جائے سود پہ چلا تو اور بڑھ جائے گا تو اس کو چلاتا ہے لیکن قرآن نے کہا کہ مال جو بڑھنے کا فلسفہ تم تو جانتے نہیں ہو کہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا کہ مال بڑھنے کا فلسفہ کیا ہے مال بڑھتا کیسے اور پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں تو مال جو ہے سود سے نہیں بڑھتا وہ فگر بڑھتا ہے کیا فگر بڑھتا ہے کہ یہ چار ڈیجٹ کا تھا پانچ ڈیجٹ کا ہو گیا تو فگر بڑھتا ہے لیکن اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے وہ بڑھتا ہوا تم کو لگتا ہے لیکن اس کے اندر بے برکتی ہوتی ہے تو جو دو گے اللہ کی راہ کے اندر اور دوسرے کو دیو گے اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اس کے اندر وہ بڑھتا ہے لیکن ہم یہ سوستے کہ بھائی دینے سے تو گھٹ رہا ہے ہجار تھے پانسو دیئے گئے پانسو ہی بچے ہمارے پاس تو یہ تو گھٹ رہا ہے تو اللہ نے یہاں پر فرمایا سورہ بکرہ کے آیت نمبر دوسر چیتر میں کہ سود میں بے برکتی اور صدقات کو اللہ بڑھاتا اور پالتا ہے اس کو وہ بڑھاتا اور پالتا ہے اس میں برکت دیتا ہے اور اسی طرح سورہ روم کے آیت نمبر انچالیس میں فرمایا جو لوگ جکات دیتے ہیں جس میں اللہ کی رضا کے لیے اور چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ لوگ اپنے مال کو کئی گناہ بڑھاتے ہیں تو قرآن کا فلسفہ الگ ہے قرآن کا فلسفہ دینے سے بڑھاتا ہے اللہ اکھٹا کرنے سے جمع کرنے سے اس سے نہیں بڑھاتا ہے اور اس کے اندر بھی پھر لوگ ڈنڈیا مارتے ہیں جو اصل دینا ہے جکات کا دینا اس کو بھی نہیں دیتے ہیں اس کے اندر بھی جو بھانے تلاش کرتے ہیں تو ایسے لوگ اور جو اس کو انتہائی اس لیے بڑھاتے ہیں کہ سود پر چلا تھے تو اس کے تعلق سے کہا ہے تو پاگلے لوگ یہ میں نہیں کہہ رہا قرآن میں کہا اللہ نے کہ یہ تو پاگلے لوگ باولے ہو گئی اور قرآن میں اللہ نے فرمایا 295 سور بکرا کی آیت نمبر میں کہ کہا ہے کہ ان کو جو شیطان نے چھو لیا یہ سود کھانے والے تم سمجھتے ہو کہ یہ کائم ہے لوگ تم سمجھ رہے کہ ان کے پاس بنگلہ ہے گاڑی ہے سب کچھ اچھی جندگی ان کے عیش کی چل رہی ہے تو یہ کائم ہے ایسا تم سمجھتے ہو لیکن بلکہ یہ کہ شیطان نے ان کو چھو کر باولہ کر دیا ہے یہ باولے ہو گئے ہیں اور ان کو اثر ہو گیا ہے یہ بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اثر ہو جاتا نا کسی کو جن جنات لگ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے اس کو اثر لگ گیا تو باولے جیسی بات نہیں کر رہا ہو تو یہ باولے ہو گئے ہیں پاگل ہو گئے ہیں جو اس طرح کی جو بات کر رہے ہیں تو ان کو اثر ہو گیا تو صدقہ بڑھتا ہے وہ خرچ کرتے رہنے سے بڑھتا ہے تو مال اکھٹا تھا وہ پڑا اکھٹا تو پھر اس کے اندر بے برکتی اس کے اندر آ جاتی ہے اور نہیں تو پڑے پڑے سڑ بھی جاتا ہے جیسا ابھی سڑا دو سال پہلے اکھٹا کر کر کے رکھا تھا تو اسے ہی سڑ گیا لوگ دوڑے بچانے کے لیے اس میں کربی آدھا ہی دینا لوگ دس لاکھ لے جاؤ پانچ ہی دے دینا ہم کو چار دے دینا تین دینا جو آئے بھاگتے بود کی لنگوٹی تو یہ ایسا بھی ہوتا ہے مال کی محبت کو اکھٹا کرتے تو وہ بھی ہو جاتا ہے پھر ایک اور جو پیپر ہے وہ کیا ہے وہ پیپر ہے چوتھا پیپر اور جان کا نقصان جان کا اس کا بھی پیپر آئے گا اس میں بھی تم کو امتحان دینا پڑے گا اور یہ بھی آئے گا تو جان کی کمی اور جان جو انسان اس سے گھب رہتا ہے کہ وہ جان چلی گئی تو لیکن جان کہیں نہیں جاتی جان ختم ہوتی نہیں ہے یہ نفس ہے یہ ختم ہونا نہیں ہے انسان یہ سمجھتا ہے کہ مر گیا موت آگئی ختم ہو گیا ختم نہیں ہوا ہو وہ انتقال اس لئے کہا جاتا ہے کہ انتقال یعنی منتقل ہو گیا ہو اس دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا جان وہاں چلی گئی اس کی ہو دوسری دنیا چلی گئی مرہ نہیں ہو اس کی برجک کی جندگی شروع ہو گئی پھر وہاں سے اس کی آگے کی جنت تو دو جگ کی جندگی شروع ہو جائی تو ختم تو ہونا ہی نہیں کبھی وہ ہمیشہ کے لیے تو وہ اس سے ڈرتا ہے تو یہاں پر یہ ہے کہ اس کو وہ ڈرتا ہے جان کا اس کو ڈر لگا دیتا ہے تو اس کا بھی تصور ٹھیک کرو کہ جان کیا ہے اور ایمان والوں کا جو فلسفہ ہے وہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے بتایا جان کے تعلق سے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا انہیں ایسا کر دیا پوری دنیا کو قتل کر دیا یہ جان کا جو ایک قرآن میں اللہ نے بتلایا اور بتایا کہ جس نے ایک کو بچا لیا تو اس نے تو ساری دنیا کو بچا لیا تو ساری دنیا میں کون ہے سارے کے سارے مردے قرآن میں تو ہی کہتا اللہ کے جو دین کی راہ میں اللہ کی راہ میں اللہ کیلئے لگا ہوا ہے وہ جندہ ہے باقی جتنے سارے مردہ ہے تو اس میں سے اٹھاؤ جو جو مردہ ہے جو جندہ لوگ ہیں جندہ لوگ کون جو دین کے اندر لگے ہوئے ہیں جو اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں جو دین کو فیلانے میں لگے ہوئے ہیں وہ جندہ ہیں باقی اگر نہیں ہے وہ دنیا میں لگے ہوئے تو سب مردہ ہے اللہ کی نظر میں جو دین کے لئے نہیں لگا ہوا ہے تو وہ مردہ ہے قرآن کا اندر یہی قرآن کا فلسفہ ہے تو وہ جو لوگ مردہ ہیں تو جو جندہ لوگ ہیں اس کے اندر سے ان کو نکالو اور جندہ کرو تو اس نے ایک کو جندہ کیا پورا دنیا کو جندہ کیا تو یہ فلسفہ قرآن کا تو یہ پیپر بھی اس کے اندر آنے والا ہے تو یہاں اللہ نے فرمایا تو ان کو بلاؤ اور کچھ لوگ تو کیا کر رہے ہیں ہتھیار سے مار رہے ہیں اور کچھ بیٹے بیٹے مار دیتے ایک کلم پہ سیگنیچر کیا مار دیا کچھ بول سے مار دیتے ایک بات بولتے فساد فیل جاتا ہے اس کے جریعے مار دیتے جب مارنے والے بہتے تو ہم کو جو بچانا ہے اس کو پھر ایک پانچھوہ پیپر سمرات یعنی پکے ہوئے فل فل کے جریعے تم کو امتحان دیں گے تم کو آجمائے جائے گا تو وہ بھی ایک امتحان کہ فل کے جریعے تم کا آجمہ جگہ ہے تو پکا فل کیا ہوتا ہے کہ پکا فل جلدی سڑ جاتا ہے اور انسان اس کو فکر ہے کہ اس کو کھالوں پھٹا پھٹ یہ تو سڑ جائے اور سڑے گا دنیا کا فل ہے تم کتنا ساتھ ملے جاؤ گا تو پک گیا تو وہ جلدی سڑے گا کچھا ہے جب تک صاف ہے لیکن پک گیا تو وہ سڑے گا تو تم اس کو کھالو لیکن کھانے کے لئے اللہ نے منع نہیں کیا تمہارا فلیں کھالو اللہ نے بہت سارے سمرات پکے ہوئے فل کو کہا جاتا ہے بہت دیئے کھاؤ ایک شہت رکھی اس کے ساتھ وہ شرط کیا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورے انام سو نمبر چھے آیت نمبر ایک سو اکتالیس میں فرمایا کہ کلو من سمراتی ایجا سمرہ وَأَتُّو حَقَّهُ یومہ حسا دیا کہ فل کھاؤ لیکن جیسے ہی فل پکے اور تم ان کو کاٹو تو ان کا حق ادا کرو ان کا حق اسی وقت ادا کر دو تو کیوں انتجار کرنا کیوں انتجار کرنا جھکات کا یہ تو ان کے بات کہہ رہا ہوں جھکات دینے والے نئی دینے والے کی تو پھر بات الگ جھکات دینے والے کو کہہ رہا ہوں کہ جھکات جو دیتے ہیں تو پھر کیوں انتجار کرنا ایک سال تک کا کہ ایک سال ہوگا پھر حساب کتاب کریں گے پھر جھکات ہم دیں گے اللہ نے تو کہے پل پک گیا نا تو اس سے کٹو اور اس کا حق ادا کر دو فوراں سے تو کیوں ہم انتجار کرے اس کا جیسے ہی ہماری سیلری آئی اسی وقت حق ادا کر دیں جکات اسی وقت دے دیں اس کی جتنا بھی ہم کو دینا ہے اسی وقت دے دیں کیوں پھر اکھٹا کرے سالور تک جیسے ہمارے پاس کوئی اماؤنٹ آیا کہ آج منافع ہوا یہ بزنس کیا یہ سودا کیا یہ آیا فوراں سے اس کا حق ادا کر دیا کہ ابھی دے دو اس کو اکھٹا کر گے بینگ میں رکھنا ابھی سالور بات دیں گے نہیں ابھی دے دو خوراں دے دو یہی اللہ نے کہا یہی انتہان ہے وہ دینا ہے وہ تو ایک فرج ہے وہ تو پھر آپ کو دینے ہی آخری کے اندر ایک سال ہو گیا وہ منا نہیں ہے لیکن اللہ یہاں پر کہا کہ تم خوراں کیوں نہیں دیتے جیسے ہی کاتو اسی وقت دے دو تو پھر حساب کتاب کہ تم کو جھنجٹ ختم تو یہ زیادہ اچھا ہے اور اگر اس میں زیادہ بھی چلا گیا کہ حساب کتاب تو ہوئی نہیں اللہ اس کو پالنے والا ہے بڑھائی گا اس کو بڑھا کے تم کو دے گا تو اس میں کونسی ٹینشن ہے تو ہاتھو ہاتھ دے دو تو سالور کی کیوں پریشانی کرنا پھر حساب کتاب رکھنا پڑے گا اس کے اندر اور حساب کتاب ہم اس کے رکھیں گے اور اس کے اندر پھر حساب کتاب کے اندر پھر وہ ہو جائے گا کہ زیادہ اماؤنٹ آتا ہے انسان دینے میں کتر آتا ہے کتنا دینا پچاس ازار دینا اور وہ اتنا کرجا بھی تو باقی ہے اس کا ادھار بھی تو چکا نہ ہے تو تھوڑا اور کم کرو اس کے اندر پھر وہ کم کرتا ہے لیکن ہاتھو ہاتھ دیتا جاتا ہے کہ پانسو آیا دس ازار آیا نکال دیا ڈہی سو روپے ایک لاکھ آیا نکال دیا ڈہی ازار روپے تو اس کو معلوم نہیں پڑتا ہے تو اللہ نے یہی کہا کہ جیسے ہی فل پکا اسی وقت دو یہ تمہارے پاس آگے ہیں پکا ہوا فائدہ جو تمہارا تو اسی وقت اس میں ساکتا کرو تو سالبر کی ٹینشن مت رکھو تو وہ تو اصل یہ ہے تو یہ پیپر آنے والا ہے تو یا پھر لوگ کرتے کی نہیں اکھٹا کر کے رکھ لے تو سالبر دیتے پورا پیچھلا اکھٹا کر کے سالبر دیتے تو اس کی بجائے تو ہاتھو ہاتھ اس کو دو اسی وقت اس کو دے دینا چاہیے تو یہ جو ٹینشن نہیں تو یہ کس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یہ پیپر آسان ہو جائے اس کو سال میں دے نا اس سال میں دے لیکن یہ پیپر امتحان ہے ہمارا تو اس کے لیے آسان ہی ہے اس کو شارٹ کٹ ہے کہ جیسے آیا اسے وقت دے دیا روج آیا تو روج ہی اس کو ہم نے دے دیا اور دے دیا تو ان کا کیا ایک حدا کر دیا یہ سا جس نے حق حدا کیا تو ان کے تعلق سے کیا ہے کہ اللہ پھر ان کو سلاوات بھیجتا ہے اسے نہیں چھوڑ دیتا جو آج ایسے ہی دے رہا ہے تو کبھی ایک سال کا دی رہا ایک روج کا دی رہا بار بار مہینے کے مہین دے رہا تو اللہ اس کو سلاوات بھیجتا ہے اللہ نے فرمایا سور بکرا سور نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستہ ون میں فرمایا کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے سلاوات اور رحمت ہیں اور یہی لوگیں ہدایت پانے والے ہیں یہی لوگیں وہی ہدایت پانے والے ہیں تو سب سے کامل سکشیت کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا نام آئے تو ہمارے لئے کیا ہے جروری ان کے لئے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پر درود ہو سلاوات ان پر ہم بھیجیں لیکن اس سے اونچے مقام کیا ہوگا کہ ہم یہ کام کرے اور اللہ کہے کہ جو ایسا کام کرتا اس پر میں سلاوات بھیجتا ہوں اللہ سلاوات بھیجتا ہے جو ایسا کرتا ہے تو ہم ہاتھو ہاتھ کیوں نہ کریں کیوں انتجار کریں یہ ہم کام کرتے تو اس کے لئے اللہ خود سلاوات ان کے لئے بھیجتا ہے تو یہ امتحان اگر اس طرح سے ہم پیپر دیں گے تو ہماری منجل پر ہم پہنچ جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے تو اس دنیا کے اندر سے وہ جو لوگ ہیں جس کو اللہ نے چنا وہ تو منجل وار پہنچ گئے یعنی رسول اور انبیاء لیکن اس کے بعد جو بھی یہ جترے متقی پریزگار ہیں وہ راستے میں سب وہ سارے کے سارے راستے میں ہیں ان کو ابھی منجل نہیں ملیے وہ کامیابی پر نہیں پہنچو وہ بھی سارے راستے میں تو اس کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ وہ بٹک نہ جائیں تو شوک ہوتا ہے کس کا شوک رب سے ملنے کا شوک تو ان کے لئے امتحان آسان ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے کہ مشکل ہے اور کتنا مشکل آدمی ہے گجر رہا ہے تو اس کے لئے ہم کو لگ رہا ہے لیکن اس کے لئے آسان ہی کیونکہ اس کو شوک نہیں ہوتا کہ یہ تکلیف ہے کیونکہ اس کو شوک کس کا ہے اپنے رب سے ملنے کا اس کو شوک ہے یہاں اللہ نے فرمایا 156 سورہ بکرہ کی آئیت ہمیں کہ اللہ جین آئی جا صحابتہم مصیبتہم وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے یعنی جو دنیا جن کو مصیبت سمجھتی ہے کہ مال کی کمی ہو گئی اس کا نقصان ہو گیا اس کے فل سڑ گئے اس کی جان کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مال لڑ گئے یہ نقصان ہو گیا لیکن وہ لوگوں کے لئے آسان ہی ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ کہ ہم تو اللہ ہی کے لئے ہیں اور ہم تو اسی کی طرف نوٹنے والے ہیں اللہ ہی کے لئے مطلب کیا اللہ ہی کے لئے تو اللہ کی کیا جروت ہے آپ کو اللہ کی تو اللہ کی کیا اللہ کی جروت ہے دنیا کے اندر کوئی پیر صاحب ہے تو ان کو ضرورت ہے تو ان کے پیر دبا دیں گے جاکہ تبیر صاحب پیر دکھر ان کے دبا دیں تو اللہ کے لئے ہم کیا کریں گے تو اس کیلئے کیا کریں گے اللہ نے کائنات بنائی انہیں سارے انتظام کیا یہاں باریس اور یہاں پر جمین اور یہاں پھل ساری کی ساری چیزیں رکھی کس کے لئے ہمارے لئے انسان کے لئے کم اس کا ایک مقصد تھا تو اس کا جو مقصد تھا اس کو ہم کو پورا کرنے کے لئے یہاں پر اس نے بھیجا جو ان کا منصوبہ تھا تو اس کو منصوبے کو پورا کرنے کے لئے ہم یہاں پر ہیں تو لیے اس لئے ہیں یہاں پر تو ہم اللہ ہی کہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس لئے لیے یہ ہے تو پھر یہ لیے ہیں نہیں تو لیے تو اللہ کو کیا ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ کو کوئی جرد تھوڑی ہے تو اس لئے کہ ہم اس کے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے دنیا کے اندر ہیں تو یا اس لئے ہم رکے ہوئے ہیں اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں ان کو شوک ہوتا ہے رب سے ملنے کا شوک ہوتا ہے تو ان کے لئے پھر آسانی ہوتی ہے ارادہ ہوتا ہے تو ان کے لئے پیپر تف نہیں ہوتا کیونکہ ان کو شوک ہے تو کوئی تکلیف ان کو کوئی تکلیف نہیں لگتی کیونکہ ہم دیکھتے ہے جس کو گس کا شوک ہوتا ہےna ایک آدمی پہاڑ چڑھ جاتا ہے پانچ کلومیٹر کا پہاڑ چھے کلومیٹر کا پہاڑ چڑھ رہا ہے ایک آدمی تھوڑا سا چڑھتا ہے کہتا ہے پاگل آدمی اور اتنا پانچ کلومیٹر پہاڑ کھڑا چڑھا چڑھ گیا ہے اس کا دماغ کھڑا ہو رہا ہے شوک ہے اس کو جھنڈا کھڑ کے آ جاتا ہے اور وہ نیچے ہی کھڑا رہ جاتا ہے شوک نہیں ہے ندی پار کر جاتے ہیں دریاء لوگ کیوں شوک ہے ان کو شوک ہوتا ہے تو رب سے بیننے کا شوک ہے تو اس کے لئے ہر امتیان آسان ہو جاتا ہے کہ اس کو شوک ہونا چاہیے تو شوک ہو تو سب آسان ہیں جیسے اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ شوک اگر تیرا نہ ہو تیری نماز کا امام شوک اگر تیرا نہ ہو تیری نماز کا امام تو تیرا قیام بھی عذاب تیرا سجود بھی عذاب کیونکہ اگر تیرا کو شوک نہیں ہے تو پھر تیرا یہ جو رکو وہ سجدہ کرنا ہے صرف کیا ہے یہ سب اٹھک بیٹک ہو جائے گا اگر تمہارے دل میں شوک نہیں ہے تو پھر تو اٹھک بیٹا ہے کہ صرف ٹائم پاس کرنا ہے تو یہ کہ رب سے ملنے کی تمنہ تو پھر منجل کا پتہ بھی معلوم ہوتا ہے اور اس کے لئے راستے آسان ہو جاتی منجل تو پھر اس کے بعد اس کا خوف ختم ہو جاتا ہے اس کی بھوک کا اس کا کوئی نقصہ نہیں مال کا کوئی اس کو گم نہیں کسی چیز کا اس کو گم نہیں ہوتا تو اتنا امتیحان جو اس کے پاس ہوتا ہے سبر تو یہ سا شوک سبر کے ساتھ تو پھر یہاں پر کہا کہ ان کے لئے خوشکبری ہے اور یہی لوگ پھر کامیاب ہیں کہ نبی ان کو خوشکبری سنا دو جو جن کو ہم اس میں آجمار رہے ہیں اور یہ سبر کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر سبر کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ سب مصیبت آ رہی تو سبر کر کے چپ چپ بیڑ جاؤ گھر کے اندر سبر کا معنی یعنی کہ چلتے رہنا ہوں چیزوں کے اوپر مصیبت آئی اس کو پار کر جاتے جانا اس کو بولتے ہیں سبر کرنا تو ان کے لئے پھر خوشکبری ہے تو شوک ہو تو پھر آدمی اس کو پا لیتا ہے ہمارے یہ اتنے قصے مشہور ہیں لیلا مجنوں کے سریف ہرات کے یہ قصے ہمارے پر مشہور ہیں کیوں کہ انہوں نے جندگی لگا دی شوک کے لئے تو شوک کی منجل کیا ہوتی ہے محبت اور اگر اس محبت کو اور بڑھتی جائے تو وہ پھر عشق کی منجل ہو جاتی ہے اور پھر اگر عشق کی منجل ہو جاتی تو کوئی تکلیف اس کو تکلیف محسوس نہیں ملتی تو ایسا شوک ہونا چاہیے رب سے ملنے کا تو پھر تکلیفیں آئیں تو اس کے بعد میں نہیں تو پھر اگر یہ سب چیزیں ہونے کے بعد ہم کو تکلیف لگ رہی کیا یہ آجمائش آ رہی یہ پانچ پیپر جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو آجمائیں گے اس میں تکلیف اس کو آ رہی کیا تکلیف ہے تو تکلیف آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر پیپر دینے اسی ہی بیڑ گیا ادھر ادھر سے تھوڑا بہت اس نے مال لیا یہاں سے سن لیا وہاں سے سن لیا انہیں سمجھا ہی نہیں رب کے قرآن کو اور وی آئی پی ٹک مارک لگوا لیا اس نے کہ ای آئی ایم پی کوششن بتا دو کان کان پہ کیا آنا تو وہ اس نے آئی ایم پی لگا کے اس نے پیپر دینے بیڑ گیا اس لئے اس کو پھر تکلیف ہو رہی اگر پورا پڑھ کر آتا تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آجوائیں گے خوف سے بھوک سے مال سے جان کی کمی سے فلو کی کمی سے اور صبر کرنے والے کو خوشکبری دے دو اور جب ان پر کوئی مسئیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں اور انہی لوگوں پر اللہ کی سلاوات ہے اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہزائیت پانے والے ہیں تو ہم کو اس پیپر کی پانچ پیپر کی تیاری کر کے رکھنا ہے ہم سوچا رہے ہیں ابھی کیا جورت پڑھی تیاری کرنے کی پوری جندگی پڑھی میری عمر تو دس سال میری تو بیس سال ابھی تو بہت سارا باقی ہے تو باقی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت تمبر ایک میں فرمایا کہ لوگ جو ہے لوگ کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ اس گفلت میں مو موڑے ہوئے ہیں کہ ابھی تو وقت آئے ہی نہیں اور یہ رب کی آیتیں سنائے جاتی ہیں تو ہسی ٹٹے کرتے ہیں ہستے ہیں یہ کیا رہے کوئی ایسا ہونے والا ہے کیا بہت ساری جندگی بڑی ہے اور یہ تو منہ ہمارے کھاندان میں سب سو سال جیئے تو یہ رب کی آیتیں آتی ہیں تو فیر کیونکہ حساب کا وقت قریب آ گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس پر گوھر فکر نہ کریں اور یہ وقت ہمارا نکل دیا وآخر الدعوان عمد اللہ رب العالمين